چھے چھکے تین چوکے ڈھائی ساکر سٹرائی کرٹ بہت زیادہ میٹر کرتے لیکن اس کی باوجود بھی شکاست جیتنا پھر بھی نہیں ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو تیسرا ٹی ٹی ٹوینٹی میچ دیکھا ریزلٹ بھی دیکھا اور جو جنہی کے ذمہ دار ہیں اس شکاست کے ان سب کا آپ کو پتہ ہے جب آپ سارے پلیئر ایک ہی نمبروں کو پر دھڑاتے رہیں گے نہ شہذاب خان کو پتہ چلا نہ اماد اسیم کو پتہ چلا اور فخر زمان کو تو پتہ چلا ہی نہیں ہے کہ بہت آ کھانس رہی ہے میچ آنگے کوئی بات نہیں بڑا تھریلر میچ ہوا نیزولینڈ کے ہاتھ پاؤں جو تھے ایک وقت میں جنہی کے کام چکے تھے جب پھول گئے تو جو بھی ہے جب افتی مینیا کا چارج انہیں دیکھا لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال جی ہے کہ پاکستان کیوں ہارا محمد رزوان بابا رازم کو ٹیم کے ٹھیکے دار نہیں ہے کہ ہر میچ کے اندر جی پرفارم کریں گے تو پاکستان جیتے گا وہ بھی انسان ہے کوئی مشین نہیں ہے آپ نے بھی کوئی کام کرنا ہے ساہی محجوب صاحب پہلی ہیننگ آگئی ہے تھوڑا کونفیڈنس نیچے رکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے سپرسٹار بن گئے تھوڑا آرام سے کھیلیں وقت اپنے آپ کو دیں اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پر فخر زمان صاحب کی نمبر وان تو آپ نے رزوان کے بیڑا غرق کیا اس کے بعد آپ نے خود کوئی ذمہ داری سمجھ رہی ہے کہ میں نے کوئی میچ جیتان ہے دوسری بل کو پر آکے چھکا لگا دیا فاس بلدر کو آگے نکل کر لیکن اس کے بعد بال ججی نہیں کر پا رہے بلے سے ٹچ نہیں ہو رہی ہے بال فخر زمان کا وہ بڑا بلندر محمد رزوان کا اٹھ کروانا پاکستان کے لئے بہت مہنگا ثابت ہوئے ہیں جنابوں اور اس کے علاوہ شہداب خانہ آ رہے ہیں جناب کوئی پتہ نہیں ہے اماد اسیم آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے اتنی بے تکی قسم کی شوٹیں لگا دی کہ میچ کے بڑا غرق کر دیا اور اس کے علاوہ فریم اشرف اور افتخار احمد سے ہم کریڈ نہیں چھن سکتے ہیں لیکن اینڈ میجار دیکھے تین والے کو پر چار رنز کوئی بڑا پار نہیں تھا برحال وکٹ ایک ہی تھی اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر رنز کہاں پیار سوکٹولا لگ جاتا تو کہتے کہ واہ بھائی واہ کمال کر دیا لیکن ایسا ہوا نہیں افتخار احمد کی وہ شوٹ اتنی بری نہیں تھی اور بندہ کرتا بھی کیا آخر میں کرتا ہی کیا دو باؤنڈری سے وہ تین والے کو پر لگا چکا تھا یعنی کہ چھکا اور چھوکا چکا تھا تو وہ کیا کرتا آخری اور کے اندر پندرہ اتنے یعنی کہ آسان بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جیمی نشم بڑا انڈر پریش ہے تو اس کی ٹھیک تھاک دھلائی ہو رہی تھی افتخار احمد کھڑو تو گیم لے کر چلا جاتا لیکن disappointment ہے پاکستان کو یہ پانچ زیرو سے سریز جتنی جائیتے لیکن اب وہ سپنا ٹوٹ گیا دو ایک سے پاکستان ضرور آ گیا ہے اب چوتھا جو ٹی ٹوینٹی میچ ہوگا دیکھا جائے گا پاکستان سریز اٹھاتا ہے یا کہیں سریز ہی لے وال نہ کر دیں برحال یہاں پر پاکستان ٹیم نے جو بلنڈرز کی ہیں ان کے وجہ سے پاکستان کو اس میچ کے اندر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل پر سبسکرائب پلیز